بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلیکم تو ہانی کی چینل ویلوکز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریہ سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں بھونی ہوئی چینے کی دال ریسپی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے چینے کی دال بنانے کے لیے میں ایک پیالا چینے کی دال لے رہی ہوں اس کو آپ ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیں اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون لیسندرہ کا پیش ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر اور ون ٹیبل سپون نمک ڈال دیجے اور اس کو بوائل کرنے رکھ دیجے مسالہ بنانے کے لیے میں پتیلی میں آئل ڈال رہی ہوں چوتھائی کپ آئل ڈال رہی ہوں اس میں ایک چھوٹی پیاز ڈالوں گی پیاز ڈال کیسی براؤن ہو جائے تو اس میں ون ٹیبل سپون لیسندرہ کا پیش ایڈ کریں گے یہ دو ادھر ٹیمارٹر میں نے چاپ کر دیئے تھے یہ بھی شامل کر دیں گے مسالے میں اس کے بعد اس نے مسالے اٹ کروں گی 1.5 ٹیبل سپون ریڈ چھری پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر 1.5 ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر اور 1.5 ٹیبل سپون کرم مسالہ پاورڈر نمک ہم نے دال بوائل کرنے میں بھی اٹ کیا ہے اس لئے اس میں تھوڑا نمک اٹ کریں گے ہم تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تاکہ تھوڑا مسالہ پک جائے تھوڑی سی دیر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے ہلکی آج پہ 5 سے 10 منٹ یہ دیکھئے تھوڑا مسالہ انگل کیا ہے ٹیمارٹر اور مسالہ تھوڑا بن گیا ہے اس کو تھوڑا اور مزید بھون لیں گے تاکہ پانی بھی خوش ہو جائے اس کا یہ دیکھیں اچھی طرح سارا مسالہ مکس ہو گیا ہے دال بھی بوائل ہو گئی ہے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے اس کو 15 منٹ 20 منٹ بوائل کیا ہے میں نے اس کو half done ہو گئی ہے تو میں نے دال مسالے میں شامل کر دی ہے مکس کرنے اس کو یہ دیکھئے مکس ہو گئی ہے اچھی طرح اس کو تھوڑی سی دیر میں دم پہ رکھ دوں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کے اوپر بھگار لگائیں گے تھوڑا سا آئل ڈالوں گی میں اس میں 6 سے 60 ٹیبل سپون یہ کڑی پتے ہیں میرے پاس یہ ڈرائے کڑی پتہ میرے پاس رکھا اس لیے میں نے وہ ڈال لیں آپ کے پاس فریش ہو تو وہ ڈال لیں 1 ٹیبل سپون زیرہ ڈالا اور اوپر سے بھگار دیں گے اس کو اور چولہ بند کر دیں گے یہ ڈال ہماری ریڈی ہے مزے دار رش آؤٹ کر لیں گے اس کو اور اس کو ہری مرچیں پودینیں آرادھنیا اور ادرک کے ساتھ گارنش کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری مزے دار سی جو ڈال ہے وہ ریڈی ہے آپ لوگ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی تھی جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ